رامائن کی کتاگے بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں کہ کس طرح سے بھگوان سری رام نے رامن پر وجہ پرابت کی اور اس میں ان کے بھائی لکشمن اور ہنمان جی نے ان کا ساتھ دیا لیکن رامائن کے کئی پہلو ایسے ہیں جس کے بارے میں بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں آج ہم آپ کو رامائن کی ایسی ہی اگھٹنا کے بارے میں بتانے جارہے ہیں جس میں رام نے لکشمن کو مرتیو دنڈ دیا لیکن رام نے ایسا کیوں کیا آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں اس سے پہلے یا آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کرنا نہ بہت یہ گھٹنا اس وقت کی ہے جب شری رام لنکہ وزہ کر کے آئیودہ لوٹ آتے ہیں اور آئیودہ کی راجہ بن جاتے ہیں ایک دن یم دیوتا ریشی کا ویش دھارن کر آئیودہ بھگوان شری رام سے ملنے آتے ہیں تو انہیں دوار پر لکشمن ملتے ہیں لکشمن انہیں بھگوان شری رام کے پاس لے جاتے ہیں چرچہ پر آرہم کرنے سے پورو وہ بھگوان رام سے کہتے ہیں کہ آپ جو بھی پرتگیہ کرتے ہو اسے پرون کرتے ہو میں بھی آپ سے ایک وچن مانگتا ہوں کہ جب تک میرے اور آپ کے بیچ وارتال آپ چلے تو ہمارے بیچ کوئی نہیں آئے گا اور جو آئے گا اس کو آپ کو مرتیو دھنڈ دینا ہوگا بھگوان رام یم کو وچن دے دیتے ہیں رام لکشمن کو یہ کہتے ہوئے دوار پال نیوکت کر دیتے ہیں کہ جب تک ان کی اور یم کی بات ہو رہی ہے وہ کسی اور کو اندر نہ آنے دیں انہی تھا اسے مرتیو دھنڈ دینا پڑے گا لکشمن بھائی کی آگیا مان کر دوار پال بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں لکشمن کو دوار پال بنے کچھ ہی سمیں بیچتا ہے وہاں پر رشید درواشا کا آگمن ہوتا ہے جب درواشا نے لکشمن سے اپنے آگمن کے بارے میں رام کو جانکاری دینے کے لیے کہا تو لکشمن نے ونمرتہ کے ساتھ منع کر دیا اس پر درواشا کرو دیت ہو گئے تتہا انہوں نے سمپون ایودہ کو سراب دینے کی بات کہی لکشمن سمجھ گئے کہ یہ وکٹ اس دیتی ہے جس میں یا تو انہیں رام اگیا کا علگن کرنا پڑے گا یا پھر سمپون ناغر کو رشی کے سراب کی اکنی میں جھوک نہ ہوگا لکشمن نے شگر ہی یا نشچے کر لیا ان کو سویم کا بلیدان دینا ہوگا تاکہ وہ نگرواشیوں کو رشی کے سراب سے بچا سکے انہوں نے بھیتر جا کر رشید درواشا کے آگمن کی سوچنا دی رام بھگوان نے شگرتہ سے یم کے ساتھ اپنی وارتالاب سمات کر رشید درواشا کی آبھگت کی پرنتو اب شری رام دویدہ میں پڑ گئے کیونکہ انہیں اپنے وچن کے انصار لکشمن کو مرتیو دند دینا ہوگا وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ اپنے بھائی کو مرتیو دند کیسے دے لیکن انہوں نے یم کو وچن دیا تھا جسے نبانا ہی تھا اس دویدہ کی استطیق میں شری رام نے اپنے گروہ کا اسمرن کیا اور کوئی راستہ دکھانے کو کہا گروہ دیو نے کہا اپنے کسی پریے کا تیاغ اس کی مرتیو کے سمان ہی ہے اتہ تم اپنے وچن کا پالنگ کرنے کے لیے لکشمن کا تیاغ کر دو لیکن جیسے ہی لکشمن نے یہ سنا تو انہوں نے رام سکھا کہ آپ بھول کر بھی میرا تیاغ نہیں کرنا آپ سے دور رہنے سے تو یہ اچھا ہے کہ میں آپ کے وچن کی پال نہ کرتے ہیں تو مرتیو کے گلے لگا لو ایسا کہہ کر لکشمن نے جل سمادھی لے لی تو دوستو کیسے لگے آپ کو آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے کمیٹ کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس فور وچیں موسیقی